السلام علیکم ناجرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے مزاد اچھے ہوں گے آج کی اپڈیٹڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈی ایچ کیو کی میریٹ لسٹیں کب تک جاری ہوں گی اور مزید یہ کہ ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو میریٹ لسٹ کیوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں اور مزید یہ کہ کیا یہ ایڈمیشن کینسل کر دیے گئے ہیں یعنی جن لوگوں نے خصوصا جن طالبات نے ایڈمیشن لیے ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کیا ان کے ایڈمیشن کینسل ہو گئے ہیں یا یہ صرف ایک رومر ہے تو ان تمام در سوالات کے جوابات ہم آپ کو دیں گے اور ساتھ میں جو وزیر صحت ہیں ان کا بیان بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ اگر چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کی دیئے تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو ناظرین یہاں پہ ہم آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتے جائیں کہ اب باوسوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو میریٹ لسٹ ہے یعنی ڈی ایچ کی ٹوئنٹی ایٹ ڈی ایچ کیو میریٹ لسٹ جو ہے وہ اب جو باوسوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ میریٹ لسٹ جنوری دو ہزار بائیس کے مہینے میں چاری کر دی جائے گی اور مزید یہ کہ اب یہ تاخیر کا شکار کیوں ہو رہی ہیں یعنی کیوں ان کے اندر کیوں ان میں ڈیلی کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ ایڈمیشن جنورہ وہ کینسل نہیں ہوئے کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی افواہ پھلائی گی ہے کہ یہ ایڈمیشن اب کینسل کر دیے گئے ہیں اور اب جنورہ یہ ایڈمیشن نہیں ہوں گے اس لیے طالبات اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان بھی تھی تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ابھی تک ڈی جی ایم کی طرف سے ایسا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ایڈمیشن کینسل کر دیے گئے ہیں یا اس حوالے سے کوئی بھی خبر ابھی تک جو باوسوق ذرائع سے نہیں ملی یہ صرف رومرز ہیں یہ صرف افواہ ہیں ان کے اوپر آپ نے دھیان نہیں دینا اور نہ ہی ان کی وجہ سے پریشان ہونا ہے اگر کوئی ڈی جی ایم کی طرف سے باقاعدہ کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے تو ہم اپنے چینل کے اوپر اس کو لازمی شیئر بھی کریں گے اور آپ کو اس کی ساری طرح ڈیٹیلز بھی بتائیں گے اور اسی طرح سے اگر میریٹ لسٹ جو ہی جاری ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی جیسے ہی میریٹ لسٹ جاری ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ اسی لیے چینل کی اپ ڈیٹ سے آپ بخبر رہنے کے لیے چینل پہ رہیے چینل کو سبکرائب بھی کیجئے تو ناظرین میں یہ بتا رہا تھا کہ ڈی ایچ کیو میں جو انمیشن کا یہ پروسس ہے یہ آج سے نہیں بلکہ یہ پانچ ماہ قبل شروع ہوا تھا لیکن ابھی تک یہ ڈیلے ہو رہا ہے ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا تو اب آپ یہ خود سوچیں کہ آپ نے جو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو یہ ایڈمیشن کرائے تھے یہ مینول ہوئے تھے یعنی آن لائن نہیں ہوئے تھے بلکہ مینول تھے بائی ہینڈ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے تھے اپنی فائلیں جمع کرائی تھی ٹھیک ہے تو آپ زائری سی بات ہے یہ ایک ایڈمیشن تو نہیں تھے بلکہ یہ ہزاروں میں لاکھوں میں یہ ایڈمیشن ہوتے ہیں تو اب اتنی زیادہ تعداد میں چب انہوں نے فائل کولیکشن کرنی ہوتی ہے پھر اس کو ترطیب دینی ہوتی ہے پھر اس کی جو ہے وہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی لسٹ بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میریٹ لسٹ بنانے میں بھی اتنی زیادہ چیزوں کو یعنی اتنے زیادہ سٹوڈنٹ کو کور کرنا ان کی ریزیلٹ بنانا اس میں تاخیر ہوتی ہے وقت لگتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سٹوڈنٹ ایک سے زیادہ ازلا میں اپلائی کر دیتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن وہاں پہ کیا جائے جو ان کا اپنا زلہ ہے یا جو ان کے گرس سے زیادہ نسطیق ہے جہاں پہ وہ ایزیلی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور یہاں پہ ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ اس سے پہلے بھی جو سیکسٹین ٹیچنگ ہاؤسپیٹل کی جو ایڈمیشن ہوئے تھے ان کی لسٹیں بھی اسی طرح تاخیر کا شکار ہوئی تھی اور بلکہ وہ بھی چار سے پانچ ماہ تک اسی طرح سے وہ تاخیر کا شکار ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ڈی جی ایم کا نوٹفکیشن آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر دوبارہ اس کو اپلوڈ کر دیا تھا تو اس لئے ہم ابھی آپ کو ایکزیک ٹائم اس کا نہیں بتا سکتے ابھی آپ کے لئے یہ مشورہ آیا کہ آپ کسی اور پروگرام میں داخلہ لے لیں تاکہ اگر آپ کا نام آ گیا تو آپ اس پروگرام کو جوائن کر لیں اور اگر آپ کا نام نہیں آتا فرض عمال تو پھر آپ کے لئے مسئلہ نہ ہو یعنی آپ کا جو فیچر ہے وہ ضائع نہ ہو تو اب یہاں پہ ہم آپ کے لئے جو وزیر سیحت ہیں ان کا جو نوٹفکیشن ہے جو ان کا بیان ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیشنل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ میکمہ سیت اکورا تولین اسیسیت پروفیسر یونیویسٹی آف ہیل سائنس سمینہ کاؤسر ڈیپٹی سیکٹری میڈیکل ایڈوکیشن ڈاکٹر آئیشہ اور ڈیپٹی سیکٹری آئیشہ غزنفر نے بھی شرکت کی جو ان کی میٹنگ ہوئی جبکہ ڈی جی نرسنگ شہناز اختر اور دیگر نرسنگ کالجز کے پرنسیپل کی ویڈیو لنک کے لئے شرکت دی جس میں انہوں نے کہا کہ بی ایس چار سالہ کی کلاسیں یکم جنوری دوہزار بائی سے شروع کر دی جائیں گی نرسنگ پروگرام میں داخل چودہ سو طالبات کو پنجاب کے پندرہ نرسنگ کالجز میں تعلیم دی جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کا بیان بھی آ چکا ہے کہ یکم جنوری اپنا جنوری کے ماہ میں یہ کلاسیں سٹارٹ ہوں گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی ویڈیو بسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کی دیئے اور ویڈیو کو لائک کی دیئے بہت